ہائی فرنس پیمہ آپ کا دوست دزمت ایک بار یہ چوزہ کی آنکھیں دیکھئے لگ بگ دیڑھ مہنے کا چوزہ آئی ہے اسے قرائزہ آگئی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کی ٹاپک کیا رہی ہے اپنی قرائزہ بیماری کو کس طرح سے پہچاننا چاہیے سمپل تاریخوں کے ساتھ ایک اور قرائزہ بیماری کیوں آتی ہے اس کے بعد اس کا بہترین علاج کیا ہے یہ تین ٹاپکس موشٹ انپونٹنٹ ہوں گے ڈیٹیل سے بتاؤں گا ویڈیو میں بس آپ کو کرنا اتنا ہے سبسکرائب کر لے کر بیل ایکون کی گھنٹی دبا کر آل کرنا ہے تاکہ میں جب بھی آنے والے ویڈیوز رکھوں گا آپ تک آ سکے اور میرے ابھی تک جتنے بھی ویڈیوز کر رہا ہوں میں لگ بھک پانس دو کے خریب وہ ویڈیوز آپ دیکھنا چاہ رہے ہو مرگی پالن کے اوپر سارے کے سارے ویڈیوز آپ کو پلیلیشٹ میں مل جائیں گے وہ پلیلیشٹ میں جا کر آپ رام سے دیکھ سکتے ہو دوستے چلو ابھی ہم کوریزہ ڈیسیز کے بارے میں دیکھتے ہیں کوریزہ ڈیسیز کی پہچان کیا ہے یہاں پر جس طرح سے آنکھی اس کی موچے گئی ہے یہ کوریزہ ہے دوستے اسے ہم علاج پہلا کام کیا کرنا ہے اس طرح سے آنکھی پوری موچے جاتی ہے یہ آنکھی بھی اور ادھر کی بھی آنکھی دیکھیں دو آنکھیا موچے جاتے ہیں ایک ایک برٹس میں ایک آنکھی موچے جاتی ہے اس کے بعد بیماری گھئی ہوئے کے بعد دو آنکھیاں بھی موچے جاتے ہیں پہلے اس کی پہچان تو آپ دیکھ لیو اس طرح سے اور اس طرح سے آئے جب آپ کو کیا کرنا ہے برٹس کو اس طرح سے پکڑ لینا ہے پکڑ کر اس کی آنکھی کو دیکھیں پلک اوپن کرنا ہے اس کا دیکھیں اس طرح سے آنکھی پوری موچے جاتی ہے تھوڑا رکجہ ممہ تیرے اچھے کیلئے کر رہا ہوں دیکھیں اس طرح سے پکڑ دیجئے اس سے پکڑ کر اس کے آنکھیں اوپن کریے یہاں پر جس طرح سے اوپن کر رہا ہوں میں اس طرح سے دو پلک پکڑیے اوپر کا پلک اور نیچے کا دھیرے سے پکڑ کر اس کے اندر جو بھی سپٹک رہے گی سپٹک جیسی وہ سپٹک نکالنا ہے آپ کو دیکھیں یہ آنکھیں کھل گئی ہے تھوڑا سا موچے جاتی ہے اسے تھوڑا سا ہے ابھی تو ابھی دیکھیں تھوڑا سا پلک مار رہا ہے ابھی دکھائی دے رہا ہے آپ کو دیکھیں اس طرح سے کیمرہ کی اینگل ٹھیک سے نظر آ رہی ہے دیکھیں اس طرح سے ابھی دیکھیں اس کے اندر اتنا پیپ نہیں ہے میڈیسن استعمال کرے کے بعد کم ہو جائے گا اسے وہ میڈیسن بھی دکھاؤں گا پہلا کام آپ کو کرنا ہے اتنا ہی ہے کہ اس طرح سے پلک پکڑنا ہے آنکھیں کھولنا ہے اس کی تھوڑا سا ڈال کر پھار نہیں دینا ہے اس طرح سے کھولنا ہے کھول کر چھوڑ دینا ہے تو ابھی اسے میڈیسن بھی بتاؤں گا پہلا کام کیا کرو گیا آپ دیکھیں ایک آنکھیں کھول گئی ہے تو اس طرح سے کرنا ہے بھائی کتنے بار کرنا ہے دیکھیں ابھی کھولے انام کل مارننگ پھر دوبارہ سے کریے پہلا کام آپ کو کرنا یہی رہتا ہے کہ جو بھی دو کے دو آنکھیں دیکھ رہا ہے دیکھیں یہ ابھی اس طرح سے کھولنا ایک ہے دو پلک پکڑ کر پہلا کام یہ ہے اس کے بعد دوسرا کام کیا کرتے ہو آپ کے پاس ایک مرگی کے ساتھ ساٹھ چوزے سمجھ لیجئے ابھی دکھاؤں گا چلیے وہ بھی دکھاؤں گا ایک مرگی کے ساتھ چوزے کس طرح سے سمبھال رہے ہیں وہ ساٹھ چوزوں میں سے دس چوزوں کو آئیے سمجھ لیجئے وہ دس چوزوں کو الگ نکال کر ایک جالی بنا لگے یا ایک کارٹن میں ہو جائے اس میں چھوڑ کر اچھے برس کو بیمار برس کو الگ کرنا ہے دوسرا کام پہلا کام بیماری ترنت پہچاننا ہے اس کے بعد دوسرا خدم کیا کروگے بیمار برس کو اور اچھے برس کو سپریٹ سپریٹ کروگے اور ایک کام کیا کرنا ہے اس میں تھوڑے ڈاؤٹ فول بھی رہتے ہیں ارے بھائی یہ مرگی کو ہے یا نہیں ہے اگر ڈاؤٹ رہیتے ہیں آپ کو ایسے برس کو کیا کرنا ہے ایسے برس کو اور ایک ایک پارٹیشن میں لیجئے اور ایک کارٹن میں یعنی ڈاؤٹ فول برس کو تینوں کو الگ الگ کریے تاکہ بیمار سے اچھے برس کو نہیں پھائلنا چاہیئے وہ وہ اگر چاہ آپ بیمار کو اچھے کو الگ الگ رکھوئے تو یہ خطرہ نہیں رہے گا کہ اچھے والوں کو بھی بیمار برس سے آئیں گا کہ کر خطرہ نہیں رہے گا ابھی ایک مرگی کے ساتھ سکسٹی چکس کو پوروں کو الگ کریں گے الگ کر کے اچھے سے میڑی سن استعمال کریں گے پہچان کس طرح سے سمپولے کی پہچان ہے دوستی اس طرح سے آنکھیں موچے جائے گی اور اندر سپٹک بڑھ جائے گی آپ کو سپٹک اسی طرح سے رکھو گے انفیکشن ہو کر بچے کی دیکھ بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو پکڑنا ہے پکڑ کر اوپن کرنا ہے اس میں مائل رہے گا مائل نکالنا بھی ہے ابھی اس کو مائل نہیں آیا ہے ابھی دیکھوں گا میں کچھ بچوں کو مائل آیا ہے تو وہ بھی ویڈیو کے لاشت میں دکھانے کی کوشش کروں گا ابھی تو آپ کو پہچاننا ایک ہے الگ کرنا ایک ہے اور ایک بہترین میڈیسن بھی دکھاؤں گا وہ میڈیسن کے پاس بھی چلتے ہیں ابھی وہ میڈیسن بھی دیکھیں کس طرح سے استعمال کرنا ہے کہہ کر ابھی یہ دوائی کا نام دیکھیں دوست کارڈیزون کہہ کر رہے گی یہ ایک نمبر بہترین دوائی رہے گی دوست تو آپ یہ کارڈیزون دوائی کتنے بیماریوں کو استعمال کر سکتے ہیں آپ CRD کو کورائزہ کو IB کو CRD کا مطلب فل فارم رہتا ہے common respiratory disease کہہ کر یعنی common ہے دوست یہ CRD ہو جائے کورائزہ ہو جائے یہ ایک دم common ہے برسائی طریقے سے آپ میڈیسن کا استعمال کر کر کچھ conditions رہتے ہیں جیسے کی بیمار برس کو اور اچھے برس کو الگ رکھنا ہے اس طرح سے بیماری پہچاننا ہے تو سب آپ کو یہاں پر ڈاؤٹ کیا رہے گا بیمار برس کو کتنی استعمال کرنا ہے اچھے برس کو کتنی استعمال کرنا ہے کہہ کر جیسے کی ویڈیو میں پہلے بتایا ہوں میں جب بھی ڈیسیز آئے بیمار برس کو الگ کرنا ہے اور اچھے برس کو الگ کرنا ہے کہہ کر یہاں پر دیکھیں لکھے بار رہے گا treatment کہہ کر رہے گا اور prevention کہہ کر رہے گا treatment کا مطلب جو برس کو بیماری آئی نا ان کو دوا کر رہے ہو ان کو ٹھیک کر رہے ہو تو یہ treatment ہوتا ہے اور prevention جو برس کو بیماری نہیں ہے نا وہ برس کو تاکہ آپ دو برس الگ الگ رکھے ہو یعنی بیمار برس اچھے برس الگ رکھے ہو تو بیماروں کو کتنی دالنا ہے پچاس ایمل سو برس کو دالنا ہے لیئرز ہو تو چالیس ایمل ہنڈیڈ برس کو دالنا ہے گرو ورس ہو تو کتنے دن دالنا ہے تین دن دالنا ہے تین دن میں اگر سے کم نہیں ہوئی بیماری تو پانچ دن تلق استعمال کرنا ہے آخری پانچ دن تلق استعمال کر سکتے ہو دوست پھر prevention کے طور پر جو برس کو بیماری نہیں آئی ہے ان کو بھی استعمال کرنا پڑے گا دوست تو ان کو کتنی استعمال کرنا پڑے گا 50 ml 100 برس کو استعمال کرنا ہے لیئرز کو اور 40 ml 100 برس کو گرو ورز کو استعمال کرنا ہے کتنے دن تلق استعمال کرنا ہے پھر دیکھئے پندرہ دن کو ایک بار دو دن کے لیے استعمال کرنا ہے دوست یعنی پندرہ دن آج دیئے میڈیسن کل دیئے پھر پندرہ دن گیاب دینا ہے پندرہ دن گیاب دے کر پھر دو دن اس طرح سے استعمال کرنا ہے ابھی یہاں پر دیکھئے دوست ایک مرگی کے ساتھ یہاں پر جو لال کلیر کی مدیر مرگی دکھ رہی ہے یہ مرگی کے 60 چکس رہیں گے یہاں پر یہ پورے 60 رہیں گے ایک مرگی کے ساتھ 60 بچوں کو سنبھال رہے ہیں تو لگ بک دیڑ مہینے کے ہو گئے یہاں پر دیکھئے کتنے بڑے ہوئے ہیں مرگیاں اور مرگے بھی دکھ رہے ہیں اس میں مرگے بھی بہت سارے دکھ رہے ہیں تو یہاں پر 60 چکس کو اس طرح سے سنبھال رہے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہو سٹارٹنگ سے کس طرح سے یہ برس کو سنبھال رہے ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہو تو بیش بزنس پالٹری چینل پر آپ کو اس کے ویڈیوز مل جائیں گے یہاں پر دیکھیں یہ برٹ کو بھی قرائزہ آئی ہے تو اس طرح کی ایک بھی برٹ کو آئے وہ برٹ کو فوراں لے لینا ہے آپ کو جس طرح سے میں بتایا ہوں پلک کھول لائے کہ کر پلک کھول کر آنکھ میں جو مائل جام ہو جائے گا یہاں پر ایک ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک ہے دیکھئے یہاں پر بھی تو یہ والا بھی اسے بھی پکڑ لیتے تو یہاں پر دیکھئے تو اس کی یہ والی آنکھی تو کھلی ہے ادھر والی آنکھ کو دیکھیں گے ابھی تھوڑا سا تو ادھر والی آنکھ دیکھیں موچھے گئے تو آپ کو اس طرح سے اوپن کرنا ہے اس طرح سے اوپن کر کر اس میں اگر سے مائل ہے تو وہ مائل کو نکال دینا ہے دوست یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا مائل دکھ رہا ہے اس کو تھوڑا سا ہندیرا ہے اس میں تھوڑا باہر لے کے جاتے دکھاؤں گا میں آپ کو یہاں پر دیکھئے دوست white color میں جو mail دکھ رہا ہے اسے باہر نکالنا ہے تھوڑا سا آنکھ کے پلگ پکڑ کر open کر کر تھوڑا سا ایک ہاتھ میں میرے mobile ہے اسی لئے مجھے دو ہاتھوں کا استعمال کرنا نہیں ہو رہا ہے ابھی میں کیا کروں گا ویڈیو اینڈ کر دی سارے برس کو چک کروں گا چک کر کر اس طرح سے برس کی آنکھیں open کر کر اس میں جو بھی mail ہے وہ نکال لوں گا دوست آپ بھی اسی طرح سے کرنا ہے ابھی یہاں پر دیکھئے دوست یہ سارے چکس کو میں آرام سے دیکھوں گا دیکھ کر جو بھی چکس کو تھوڑی سی بھی بیماری کی نظر آئے وہ چک کو آنکھ میں کا mail نکال لوں گا پہلے پلگ open کر کر اور دوائی ملا دوں گا دوائی کتنی ملانا ہے کونسی ملانا ہے میں آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں ایک مرگی کے ساتھ سکسٹی چکس کس طرح سے سمحال رہے ہیں سمحالنے لگا رہے ہیں پلیلیسٹ میں دیکھ سکتے ہو دوست اور ازمت پاشا ولوگ چینل پہ اور بیش بزنس پولٹری چینل پہ بھی اپ لوڈ ہو چکے بہت سارے ویڈیوز یہ بیچ کے دوستو میرے پچھلے ویڈیو میں میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ ویڈیو کی جگہ پہ مرگی کا کھڑک کس طرح سے ہٹائے کہہ کر ویڈیو آنے والا تھا بٹ وہ ویڈیو نیکسٹ آئے گا دوست تاکہ یہ ویڈیو اتنا انپونٹنٹ ہے گی کوریزہ کی وجہ سے پورے فامہ کھالی ہوئے سے بھی دیکھاؤں بہت سارے میں اسی لئے آج اپ لوڈ کرنا پڑا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے کوریزہ کی ٹرکمنٹ کس طرح سے کرنا ہے ٹوٹل بتایا ہوں سیم اسی طرح سے کرنا ہے دوست آپ کو تو ابھی نیکسٹ ویڈیو مرگی کا کھڑک کس طرح سے ہٹائے رہے گا بہت انپونٹنٹ رہے گا دوست پر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کل شام ساتھ بجے دیکھنا مد بھولیے